اسلام علیکم خواتین و حضرات خوش آمدید کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو دیسی میڈیا جرمنی میں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ میمونہ حاشمی اور آج ایک اور نئے کانٹینٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کل کی ڈیجیٹل کی دنیا میں ہر انسان بہت زیادہ مصروف ہے اور موبائل ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جو ہیں بڑی دنیا کی معلومات رکھتے ہیں بڑی awareness رکھتے ہیں مگر جب ہم practical life میں آتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں احساس اس بات کا ضرور ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی self confidence کو اور self development کو آگے بڑھا پا رہے ہیں یا نہیں بڑھا پا رہے ہیں یا پھر ہم اسی digital world میں جو ہیں وہ گم ہو چکی ہیں ان سب چیزوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری personality اور اس میں اگر confidence ہو تو آپ کو وہ چار چاند لگا دیتا ہے تو آج ہم نے اسی topic کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے ایک guest کو invite کیا ہے جو کہ anchor person بھی ہے motivational speaker بھی ہے ساتھ نے قاسم علی شاہ کی foundation کے لیے بھی کام کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج اس موضوع پر بات کری جائے اور اپنی youth کو اور جو لوگ بھی اس topic سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے personality کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ ضرور اس سے مستفید ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں اور میں invite کرتی ہوں اپنے program میں رزوان سرور صاحب رزوان سرور صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس شو میں آئے ہیں مجھے والیکم السلام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس platform کے ذریعے مجھے موقع دیا اپنے views پیش کرنے کا اور برخصوص پاکستان کے حالات کے حوالے سے بات کرنے کا آج رزوان صاحب جو ہمارا topic ہے وہ بیسکلی ہے self confidence کا ہم چاہتے ہیں کہ جو آج کل کے لوگ یا آج کل کی youth جو ہے اس میں ہمیں کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ confidence کی کمی ہے اپنے آپ کو develop کرنے میں تھوڑا سا time لگتا ہے اور اگر ہم باہر کے ملکوں میں رہتے ہوں تو وہاں پر بھی یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے انسان کی personality میں تو ایک self confidence کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی اور اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو کیسے ہم develop کر سکتے ہیں as a youth یا ہر age میں بھی مثال کے طور پر اگر بچے ہیں تو ہم ان میں کس طرح سے develop کر سکتے ہیں اگر ہم young ہیں تو اس میں کس طرح اور آگے آنے والی زندگیوں میں ہم کس طرح اپنے آپ کو present کر سکتے ہیں بہت آسان حل ہے اس کا اور وہ یہ ہے کہ جب ہم practically کوئی چیز کرتے ہیں یعنی ہم جب practice کرتے ہیں جب کسی چیز کی تو ہم تبھی وہ چیز سیکھتے ہیں یعنی زندگی میں کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے آپ یوں دیکھیں کہ ہم study کرتے ہیں ہم 16 سال study کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جب market میں جاتے ہیں تو ہمیں internships کرنی بڑھتی ہیں اور وہ unpaid internships ہوتی ہیں یعنی ultimately ثابت یہ ہوا کہ ہمیں practically جب تک کام نہیں ہم کریں گے ہم وہ learning نہیں ہوتی لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے self confidence ہے چونکہ جب practical learning نہیں ہوتی تو confidence develop ہی نہیں ہوتا اور جب confidence نہیں نہ ہوتا تو آپ کی جو communication ہے وہ effective نہیں ہو پاتے یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک ہمیں ہمارا agenda clear نہیں ہے یا جب تک ہم for example کسی product کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر for example مجھے اس پروڈک پر grip ہی نہیں ہے تو میں کبھی بھی بات نہیں کر سکوں گا confidently لہذا self confidence کا تعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت گہرا تعلق اس کی self team سے ہے کہ ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز practically کی طرف آنا پڑے گا آج کے دور میں آپ دیکھیں موبائل کا دور ہے سسٹم کا دور ہے ہمارے بچے دیکھ لیں آج میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے digital بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ چونکہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ practically کام کر رہے ہیں وہ موبائل فونس کو بھی استعمال کر رہے ہیں وہ platform کو بھی استعمال کر رہے ہیں ان کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں self learning جس کو ان کہتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں self learning effective communication اور self confidence یہ تمام تر چیزیں ایک دوسرے کا ساتھ linked ہیں اور جب ہم ان پر working کرتے ہیں practically تو personality grooming کہلاتی ہے اب تھوڑی سی بات ہم personality grooming کے والے سے جب ہم کرتے ہیں تو اکثر sessions میں یہ بات ہوتی ہے میں آپ کو یقین سے کہوں کہ top universities کے ساتھ بھی جب sessions ہوئے تو بڑے حیران کن situation میرے سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے جو university کے students ہیں even ان میں بھی اتنا confidence نہیں ہے کہ جب کوئی workshop ہو رہی ہو تو بھٹھ کے سوال کرنے بہت سا ہم نے بہت سی جبوں پر ہم نے یہ experience کیا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا تو وہ کیوں ہے یعنی ایک کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے کہ شاید ہم کو سوال کریں گے تو آگے سے ہمیں top نہ دیا جائے یا پھر ہمارا سوال ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے تو اس طرح کی بہت سے معاملات ہوتے ہیں یعنی اس کو میں اب لنک کروں گا families کے ساتھ ہمارے جو moral support ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک topic ہے self confidence اس کو ہماری family ہماری جو grooming ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے گھر سے اگر ہمیں moral support ملے یا ہمیں practical کسی بھی کام کو کرنے میں support ملے یہ پہلی سیڈی ہوتی ہے confidence ہمارے اندر confidence آ جاتا ہے کہ یار یہ میں try کر سکتا ہوں اور جب آپ کو یہ moral support مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی moral support کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ جب آپ غلطیاں کریں تو آپ کو روگ نہ دیا جائے پھر آپ وہ غلطیاں کرتے جائیں چونکہ جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں یہ چیز بھی آپ کے اندر self confidence develop کرتی ہے لہذا جو میں practical کی بات کر رہا ہوں وہ یہ تمام تر چیزیں اس لیے cover کرتی ہے کہ جب ہم practical کچھ کریں گے تب ہی ہم failure کا سامنا کریں گے جب ہم failure کا سامنا کریں گے تب ہی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں success کی طرف جانا ہے یار ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اس میں لہذا جب تک ہم confident نہیں ہیں کسی بھی حوالے سے تو ہم زندگی میں رسک نہیں لے سکتے اور جب رسک نہیں لے سکتے تو زندگی میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور جب کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو زندگی میں ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے بلکل بہت اچھی بات کریں کہ ہمیں خود سے کافی چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں اور گھر سے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے اچھا رزوان یہاں پہ میں آپ سے ایک بڑا امپورٹن سوال اس معاملے سے پوچھا چاہوں جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آج کل ڈیجیٹل بچے ہیں یا ڈیجیٹل محول آگیا ہے اور ہر طرف پڑا دیجیٹل دیکھا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر کمپیوٹر یا ہنڈی چلانا جانتا ہے تو شاید وہ بہت awareness رکھتا ہے اس معاملے میں میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کیا اس میں آپ کا موبائل یا آپ کا یہ جو دیجیٹل ورلڈ ہے اس کا کتنا اہم کردار ہے اس معاملے میں کے سیلف کانفیڈنس میں کیونکہ نارمل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر ہے تو وہ صرف موبائل پہ ہے کمپیوٹر پہ مصروف ہے اس کو کمیونکیشن نہیں آرہی لوگوں سے بات کرنے کی تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ترقی ہے کہ پستی ہے بہت اچھا آپ کا سوال ہے دیکھیں مونا زندگی میں ہم کسی بھی معاملے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے مصبت اور منفی استعمال ہمیں نظر آتے ہیں سو جو موبائل فونگ سے لے کے ڈیجیٹل میڈیا کی ہم بات کر لیں دنیا میں گھر بیٹھے لوگ لاکھوں روپیہ کمار رہے ہیں ایسے وہ بھی اس موبائل فونگ کے ذریعے ہی کمار رہے ہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ٹھیک ہے ایک گیجٹ دے دیا ہے وہ استعمال کر رہا ہے فیملی کی بات میں نے اس لیے شروع کی سیلف کانفیڈنس میں کہ کیونکہ فیملی کا بہت بڑا کردار ہے جب آپ بیس منا دیتے ہیں کسی بچے کی نا تو آگے جا کے وہ اسی طرح کی ایکشنز لیتا ہے آپ اس کو جس طرح کی سپورٹ دیتے ہیں اس میں اسی طرح سے کانفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے میں آپ کے سوال کے جانب آؤں گا موبائل فون جب بچہ کو استعمال کرتا ہے تو یہ فیملی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ڈیریکشن دیں لیکن جب تک ہم نے ڈیریکشن نہیں دینی تو وہ نقصان کے طرف بھی جائے گا وہ غلط راستے کی طرف بھی جائے گا یہ اس میں فیملی کا کردار ہے دوسرا آپ کا سوال تھا کہ اس میں کمیونکیشن آبیسی نہیں ہوتی یہ بڑا امپورٹن ٹاپک یا اس پر میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں ان کا اور میں ایسے اس سوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ جو فری لانسنگ کرتے ہیں ان میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا کمیونکیشن لیول اچھا ہوتا ہے یعنی وہ شاید ان سے بات تو نہیں کر پاتے مگر ان میں کنوینسنگ پاور ہوتی ہے لہذا کمیونکیشن کا تعلق کنوینسنگ پاور کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور وہ کیسے ہوگی کچھ لوگ گول کے کنوینس کر لیتے ہیں کچھ لوگ لکھ کے کنوینس کر لیتے ہیں لہذا ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ڈیجیل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں یا کسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس میں بھی کمیونکیشن کا بہت رول ہے اور یہ محض ہمارے لکھنے کی حدہ کہ آپ تھیوریٹیکل میں اسے کہوں گا اس کے ذریعے کنوینسنگ نہیں ہے اس میں اگر آپ دیکھیں آپ کے مائن میں آئیڈیاز آئیں گے آپ وہ بولتے ہوں گے تب ہی آپ میں وہ صلاحیت آئے گی کہ آپ کسی کو لکھ کے بھی کنوینس کر لیں یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اس میں آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بہت سے اگزیمپلز بھی ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجٹل دنیا میں بہت سے ایسے ماہرین ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت سے فیلیرز دیکھے مگر انہوں نے پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ پر کام کیا پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ میں ایون مونا یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے اور آپ نے جو پہنایا آیا وہ آپ کو پسند ہے آپ اس میں کونفیڈنٹ ہیں لہذا آپ کے ڈریسنگ سے لے کے آپ کے جوتوں سے لے کے آپ کے بالوں سے لے کے آپ کی آنکھوں سے لے کے آپ کی ہاتھوں کے جیسٹر سے لے کے آپ کی آواز اور آواز کا مضبوط ہونا آپ کے وہ الفاظ آپ کی وکیبلری ہونا لہذا یہ تمام تر چیزوں کا ہر ایک چیز کا الگ الگ رول ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب میں یہ سمجھنے لگوں گا کہ ہاں میں یہ بہتر کر سکتا ہوں لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ یہ صرف میں ہی بہتر کر سکتا ہوں تو میں ایسا ہمیشہ کہتا ہوں یہ اور کانفیڈنٹ ہونا ہے میں وہ بچے جو ہمیں دیکھے ہوں کہ آپ کبھی یہ ٹرائے کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے جوتے میں صرف صاف ہونا اگر پالش روان کے جوتے آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے اور یہ بہت چھوٹی بات ہے اور یقین جانی اس کے بہت اثرات ہیں سائیکلوجی کے ساتھ سائیکلوجیکل ہماری ہماری بوڈی لیمج اس طرح سے پیش ہوتی ہے لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سیلف کانفیڈنس کو یہ نہ سمجھے کہ میں کانفیڈنٹلی بول سکتا ہوں یہ اتنا سا ٹاپک نہیں ہے ہمیں ہر چیز پر کام کرنا ہوگا اپنی اپیرز پر کام کرنا ہوگا اپنے بولنے پر کام کرنا ہوگا اچھا جنزوان یہاں پر ایک بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو نوجوان ہوگی جو ہمارا سٹوڈنٹ طبقہ ہے اس میں اتنی زیادہ سٹرگلنگ چل رہی ہوتی ہے جب پاکستان میں اگر ہو یا آپ اگر یہاں کے ملکوں میں باہر کے ملکوں میں بھی دیکھ لیں بڑی سٹرگلنگ چل رہی تھی اور ہر ناکامی پر ایک ناومیدی ہو جاتی ہے آپ یہاں پر کیا ایسی ٹپ دینا چاہیں گے کہ یہ جو ناکامی ہوتی ہے یہ آیا کہ ہمیں پالش کرنے کے لیے ہوتی ہے یا ہم اپنا جو اور کتنے ناکام ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا مہنا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب وہ تمام پاکستانیوں تک پہنچے جو جرمنی میں آپ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں آپ نے کہا کہ جو مایوس ہو جاتی ہیں ناکام ہو جاتی ہیں وہ زندگی میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہسٹری نیور ٹاک آؤٹ کوئیٹرز لہٰذا اگر آپ نے ہسٹری میں اپنا نام لکھوانا ہے تو یہ جان لیں کہ فیلیرز کو سامنا کرنا پڑے گا دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کوئی بڑا کام کیا ہو اس نے فیلیرز کو سامنا نہ کیا ہو اور ہم تو مسلمان ہیں مسلمانوں کو تو مایوس ہونا زے بھی نہیں دیتا میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے ٹک کیا میں تمہارا رب نہیں تو جب رب العزر یہ فرما رہا ہے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ ہم اپنے جو غم ہیں ہم جو اپنی پریشانیاں ہیں اپنے فیلیرز ہیں اپنے پلانز ہیں اپنے گولز ہیں اپنے ڈریمز ہیں یہ تمام طرح چیزیں جب ہم اپنے رب کو ہی سنانے لگ جائیں گے ہم لوگوں کو جب سناتے ہیں تب ہم مایوس ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں مایوس کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں یہ کہ ہے لہٰذا اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے گولز ہیں آپ اپنے رب کو سنائیں اور جب آپ رب کو سنائیں گے تو اللہ پاک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں اللہ آپ کے ذہن نشین اور آپ کے دل نشین کر دے گا ایسے پلانز اور ایسے راستے آپ کو دکھائے گا اور ایسے لوگوں سے آپ کو ملوائے گا کہ جو آپ کے گولز میں آپ کا ساتھ دیں گے آپ اپنے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں سب سے پہلی پالیسی تو یہ ہے آپ آنیسٹ ہو جائیں اور اللہ پاک پر ایمان رکھیں اور تیسرا پوائنٹ کنسسٹنٹ ہو جائیں ہمارا پراؤلم یہ ہے وہنا جو آپ نے جیسے سوال کیا اس سوال میں ہی ایک طرح سے جواب ہے کہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں جب ہم فیلئر کا سامنا کرتے ہیں تو ہم ہمت ہا جاتے ہیں لہٰذا یعنی ایسے میں یوں کہوں کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں میں ہمیشہ آپ نے ایڈرسز میں بھی ایک 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 دیوار ہے اسے میں دھکا دوں نا کوئی ہتوڑے سے ماروں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ مارنے سے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی مگر شاید میں اسے دو مہینے یا تین مہینے کنسسٹنٹ لی اگر میں کچھ ہتوڑا مارا رہا ہوں تو ایک وقت آئے گا تو وہ دیوار ٹوٹے گی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ محنت کر رہے ہو اور ایک جگہ نوکنگ کر رہے ہو تو دروازہ نہ کھلے لہذا امید صرف اللہ سے رکھیں اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جو بھی آپ کے دریمز ہیں اس پر آپ کنسسٹنٹ رہیں محنت کریں اللہ پاک حقین کریں جہاں پر فیلئر ہوتا ہے وہ آپ کو نکھارنے کے لیے ہی آتا ہے جو ناکامی ہوتی ہیں میں میشہ کہتا ہوں آپ کو نکھارنے کے لیے ہی آتی ہے آپ کو بہادر بنانے کے لیے آتی ہے اور آپ کے لیے نئے رافتے دکھانے کے لیے آتی ہے ہاں پر ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ مثال کے طور پر آج کل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم ہماری دنیا یا ہمارا ملک ترقی کرتا جا رہا ہے وہاں پر ذہنی مریض لوگ جو ہیں وہ بھی کافی حد تک ان میں بھی بڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ کچھ کمپلیکسز میں کچھ اپنے اردگرد کے محول کی وجہ سے مختلف کمپلیکسز میں مختلا ہیں اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پرابلمز سامنے آتے ہیں ان کو اپنی میریڈ لائف میں پرابلم ہونے لگتے ہیں ایزے پیرنس ان کو پرابلم ہونے لگتے ہیں ایزے اگر وہ کسی بیٹے ہیں تو بیٹے کو ماں باپ کی طرف سے پرابلم ہو رہی ہے مطلب یہ بڑا ایک اس چیز کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر بڑا برڈن آگیا ہے آج کل جوب سے لے کے گھر سے لے ریلیشنشپ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کل دنیا جتنی تیز جا رہی ہے تو لگتا ہے کہ ہر آدمی کو اسی ریس میں دوڑنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ شاید میرے مواقع نہیں ہے میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں تو کیسے نکلا جائے دسوانی سے اس سوال کا جواب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہماری جب دین سے دوری ہوتی ہے تو ہم نقصان کا مرصہ پر شروع ہو جاتا ہے آپ نے بہت خطورت بات کی ہے کہ ہم یہ بیلنس نہیں نہ کر پاتے ہم اپنے فیملی منیجمنٹ میں ہمارا پرابلم آ رہا ہے چونکہ فاس پیس پر اس دنیا چل رہی ہے اور اگر ہم نے یا تو کام کر لینا یا ہم نے اپنے فیملی کو منیج کر لینا اس طرح کی معاملات ہیں پھر یہ ہے کہ نیولی میرٹ لائف تو آپ نے جیسے بتایا بسیکلی سوشل میڈیا نے فینٹسائز کر دیا ہوئے بہت کچھ تو فینٹسائز میں جو انسٹرز ہیں وہ رہتے ہیں اور جب وہ پریکٹیکل دنیا میں آتے ہیں اور شادی کے بعد وہ جس دنیا میں آتے ہیں وہ اٹائلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سنکھے لیے نئی چیز ہوتی ہے نئے ایکسپرینس ہوتا ہے اس میں اگر میں یہ کہوں گا انسان کو ریالیسٹک رہنا چاہئے جب جتنی زیادہ آپ کے ریالیسٹک اپروچ ہوتی ہے آپ کے زندگی اتھنی ہی عسان ہو جاتی ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں سب کچھ منچنڈ ہے آپ کی حقوق ہیں آپ کی بیدی کے حقوق ہیں آپ کی بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں آپ کے نیبرز کے کیا حقوق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتہ داروں پر کیا حقوق ہیں جس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے اس کے بھی ہم پر حقوق ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ملک کے ہم پر کیا حقوق ہیں ہمارے دین کے ہم پر کیا حقوق ہیں لہذا جب ہم یہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز کس جگہ پر ہے پرابلم کی آتی ہے کہ ہم چیزوں کو جب مکس کرتے ہیں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کون سی چیز کی کون سی جگہ ہے میرے پر کس کا حق ہے میرا کس پر حق ہے جب ہمیں یہ چیزیں پتہ لگ جائیں گی تو ہم اکارڈنگی اس طرح سے پلان کریں دوسری چیز یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ آج کے دور میں تو میں یوں کہتا ہوں کہ فوکسڈ رہنا چاہیے فوکسڈ اندہ سینس کہ جو ہم ساتھ چونکہ کام بھی کرتے ہیں اور ہم نے ساتھ اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے ہم نے وہ ایموشنز کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہم نے وہ پروفیشنلی مارکٹ کا بھی خیال رکھنا ہے تو یہ بہت زیادہ برڈن بن گیا ہوئا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم سٹریم لائنگ کریں چیزیں اور اس کا بہترین طریقہ کرمونا یہ ہوتا ہے جو میں اپنی زندگی میں پریکٹس کرتا ہوں کہ روز رات کو سونے پہلے میں ایک نوٹ بناتا ہوں نوٹس جس کو کہتے ہیں وہ بولٹ پوائنٹس کھا لیتا ہوں کہ اگلے دن میں مجھے یہ دس کام ہیں یہ باہر کی رہی ایک میں نے بورڈ بناتا ہوں اپنے گھر کی کہ اگلے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے آج کے دن میں یہ کرنا ہے وہ میرے لیے بہت آسانی ہو گئی اس سے شاید یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ریلائیبر نہ ہو چیز لیکن میرے لیے یہ اس لیے ہے کہ مجھے یہ لگا کہ سٹریم لائنگ نہیں ہے چیزیں تب ہی پرابلم آ رہے گی میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہم اختتام کی طرف ہیں اپنے پرابلم کے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری یوت کو اور جو خاص اوپے ہماری سٹوڈنٹ تبقہ ہے اس کے لیے کیا میسج ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اوورسیز ہیں وہ ہمارا اساسہ ہیں اور یقین جانئے کہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے بہت سے ایسٹس جو ہیں نا ہمارے وہ ملک سے باہر ہیں بٹ الٹی میلی ایک طرح سے پراؤڈ بھی ہوتا ہے اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یسی ڈیویلپ کنٹریز میں جا کے خود کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور نہ صرف ریپریزنٹ کرتے ہیں مالک میں جا کے پاکستان کو بہتر انداز میں ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ پراؤڈ مومنٹ بھی ہوتا ہے اچھا میں پویکلی جو میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے ڈیلی ٹارگٹس بنانا شروع کر دیں ہم اکثر لوگ بہتر ہی ہوں گے آسان حل اس کا یہ ہے کہ ہم اکثر بناتے ہیں یار میں نے ایک سال کے بعد گاڑی لینی ہے یا میں نے اگلے سال یہ اپنا گھر بنانا ہے جو ہمارے میجر ٹارگٹس ہوتے ہیں آپ ایک سال بعد کیوں جا رہے ہیں آپ منتلی ٹارگٹس کیوں نہیں بناتے آپ ویکلی ٹارگٹس کیوں نہیں بناتے اور آپ میں تو یوں گو گا ڈیلی ٹارگٹس برکے آپ ہر گھنٹے کا ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے صبح کے دو گھنٹے میں یہ کام لازمی کرنا ہے میں نے دوپہر تک یہ کام لازمی کرنا ہے میں نے شام کے چھے بجے تک یہ کام لازمی کرنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اس طرح سے ٹارگٹ بنانا شروع کریں گے تو شروع میں تو بہت کچھ مسنگ ہوگا مگر پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے ٹارگٹس کو میٹ کرنا شروع کر جائیں گے پھر وہ جو ایک سال بعد والا پلان ہے نا وہ آپ جلدی اچیو کر لیں گے اور کوئیٹلی یہ کہ پاکستان جو ہے نا یہ جی اللہ پا کا ایک تحفہ ہے اور جو آور سیز ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ پاکستان سے ہم لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں لہذا پاکستان کو کبھی نہ بھولی آپ جہاں جاتے ہیں آپ جہاں آپ کو پلیٹ فرم ملتا ہے جہاں پر آپ کی بات سنی جاتی ہے اپنے ملک کا نام اور اپنے ملک کا بہتر امیج لازمی لوگوں تک شکریہ رزان آپ کا بڑی موٹیویشن باتیں تھی جس سے وہ کہتے ہیں کہ جو سننے والے مجھے اس وقت تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہاں جی ہمیں اس طرح سے اپنی لائف کو پلان کرنا چاہیے اگر آگے زندگی میں یہ بڑا اچھا ایک میسج تھا آپ کی طرف سے جو ہمارے بیورز کو گیا ہے کہ اپنے زندگی کو پلان اچھا لگا رزوان آپ سے بات کر کے اور مجھے امید ہے کہ سننے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے اگر وہ پوری گفتو ہو سنے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بتائی ہیں اور ان کو ہم اپنی زندگی پر اپلائے کر کے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں بہت شکریہ شکریہ شکریہ